چیف جسٹس پاکستان جسٹس کولزار احمد کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے کرنے میں آزاد ہے اور کسی کی حمد نہیں ہمیں روکے جبکہ آج تک کسی ادارے کی بات سنی اور نہ ہی دباؤ لیا لاہور میں کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے پاکستان نے ممکنہ تابقار مواد ضبط کرنے کا فارتی میڈیا کا دعویٰ مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ فارتی میڈیا نے شنکائی جانے والے تجارتی جہاز پر لدے کنٹینرز پر تابقاری مواد مونی کی غلط خبر دی کراسی نیوکلئر پاور پلان کے حکام کی نئے بتایا کہ خالی کنٹینرز جین کو واپس کیے جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان نے یقین دھیانے کرائی ہے کہ پاکستان میں سنت لگانے والے چھینی سرمایہ کاروں کو تمام ممکن سہولیات پرہم کریں گے ترجی بنیادوں پر پاکستان میں چھینی کاروباری اداروں کی حمایت کریں گے وزیراعظم کی چھینی وقت سے گفت بھو مشتر کا اجلاس میں پارلیمنٹ کو کھلونا بنایا گیا اسلام آباد کی جوانے مارچ کریں گے پھر آپ نے نہیں ہم راستے بند کریں گے موجودہ حکومت نے تاریخی کرزے لیے مہنگائے سے پریشان لوگ بچے بیچنے پر مجبور ہیں ہم نے اب تک تمہارے ویرواہ میں ہار ڈال دیا ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنماء شاہد خاکان عباسی نے کہا جو حکمران عوام کی آواز نہیں بنیں گے وہ اقتدار میں نہیں ہو سکتے الیکشن چوری کرنے کے لیے قانون میں تبدیلی کی گئی پارلیمانی نظام کو بلڈوز کرتے ہوئے تیس سے زائد قوانین کو منظور کیا گیا حکمران یہ نہیں بتاتے کہ چھینی پیٹرول آٹی کی قیمتوں میں کیوں اضافہ ہوا شیئے ماں میں ملک میں مہکائے ختم ہو جائے گی پھوا سہدری کا قوم کو دلاسا کہا پہلی دفعہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی ہے ملک ترقی کی راہ پر کامزن ہو چکا ہے آورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے پر مسلم لیگ نون پریشان کیوں ہیں اس وقت نواز شریف ان کے دونوں بیٹے اس حق دار خود آورسیز ہیں انہیں مخالفت نہیں وزیر آزم کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ انہیں ووٹ کا حق مل گیا معامل خصوصی شہواز گل کی تنقیز لاہور شہواز شریف اور حمزہ شہواز کے خلاف منی لانٹرنگ کیس ایف آئی اے تحقیقاتی ٹیم نے سولہ ارب روپے کے ایک کریڈٹ ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ حاصل کر لیا ایف آئی اے انٹی کرپشن اور منی لانٹرنگ تحقیقاتی ٹیم نے ستر ہزار ٹرانزیکشنز کا سراخ لگا لیا شہواز شریف اور حمزہ شہواز نے ملازمین کے ذریعہ خفیہ طور پر سولہ ارب روپے حاصل کیے ایف آئی اے کا الزام منی لانٹرنگ کیس لاہور کی بینکنگ کورٹ نے شہواز شریف حمزہ شہواز سمیں تمام ملزمان کی عبوری زمانت میں گیارہ دسمبر تک توسی کر دی نون لیگ کے صدر شہواز شریف نے ایک بار پھر اپ آئی اے کے الزامات مسترد کر دیئے کہا میرے بچوں کا کاروبار ہے میں نے عوام کے لیے ان کو نقصان پہنچایا مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڈر کا کہنا ہے کہ شہواز شریف اور حمزہ شہواز کے خلاف سوا سال سے چلنے والے کیس میں ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا کہا انہیں اتنی چلتی بھاگنے نہیں دیں گے ان کے خلاف چینی آٹا اور عدبیات مہی کرنے کے کیسز بنائیں گے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ شہواز شریف اور حمزہ شہواز کے منی لانٹرنگ میں براہراس ملوث ہونے کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں تحقیقاتی ٹیم نے پیشویدہ کیس میں مالیاتی پروڈ کا پتہ لگانے کے لیے محنت سے کام کیا ہے عطا تارڈر کا بیان عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے ملک بھر میں گیس بہران شدید گیس کی غیر ایلانیل اور شیڈنگ کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا گیس پریشر میں کمی جبکہ لکڑیوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا مہارتی سیاستدان اور سابق وکٹر نوجود سنگھ سدھو کی کرتار پور آمد کرتار پور رہتاری مکمل کرنے پر وزیراعظم عمران خان کا خصوصی طور پر شکریادہ میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستانی انتظامات کے موکرف ہیں دوریاں مٹانے کے لیے تجارت کھولنی چاہیے نوجود سنگھ سدھو کا وزیراعظم عمران خان کو بھائی کہنا بی جے بی سے برداشت نہ ہوا بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق مودی سرکار کے ترجمہ سمبت پترہ نے بھی کہا کہ پنجاب سدھو سے بہتر کا مستحق ہے سرہدی ریاستی قیادت کو بولنے سے پہلے سنجید کی کا مظاہرہ کرنا شاہیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سموک کے بائی سکول بند کرنے کے امکان کو مسترد کر دیا کہتے ہیں سموک کے بائی سکول بند نہیں کریں گے تمام امتحانات وقت پر ہوں گے ناسا نے خطے میں سموک کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا ناسا نے دھوئے میں لفٹے نئی تحلی کی سیٹلائٹ تصویر جاری کر دی ناسا کے مطابق بھارت میں فصلوں کو لگنے والی آگ نے فضائی علوت کی قصتہ بڑھانے میں کردار ادا کیا پاکستان میں پانچ ماہ تک بین رہنے کے بعد ٹک ٹاک کو ایک مرتبہ پھر بحال کر دیا گیا ٹک ٹاک کے جانب سے غیر الخلاقی مواد ہٹانے یقین دہانی کے بعد اپلیکیشن کو بحال کیا گیا پی ٹی اے ٹک ٹاک پر غیر قانونی مواد کی معنی پرنچاری رکھے گا کرونا سے امواد کا سلسلہ چواری جو عویس کھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید سات مریض تم توڑ گئے ملک بھر میں کرونا سے جوابہ کفرات کی تعداد اٹھائیس ہزار چھہ سو پچپن ہو گئی چو عویس کھنٹے کے دوران انتالیس ہزار دو سو کرونا ٹیسٹ کیے گئے مزید تین سو انیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ سفر اشاریہ آٹھ ایک فیصد رہی دنیا بھر میں کرونا سے اکاون لاکھ پچپن ہزار ہلاک تین پچیس کروڑ انہتر لاکھ مریض امریکہ میں سات لاکھ اکانوے ہزار اٹھانوے بھارت میں چوار لاکھ پینسٹ ہزار تیراسی امباد روس میں دو لاکھ اکسٹ ہزار ہزار پانس سو نواسی پرانس میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو تائیس برطانیہ میں ایک لاکھ تین تالیس ہزار ساس سولہ میکسیکو میں دو لاکھ بانوے ہزار ایک سو پینٹالیس اور تھائیلینڈ میں بیس ہزار تین سو چھپن امباد ملک میں ڈینگی کے وار جواری پنجاب میں مزید تین افراد زندگی کی واضی ہار گئے اسلام آباد اور ہیدر آباد میں بھی ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا پنجاب میں مجموعی مریضوں کی تعداد تائیس ہزار دو سو سنتالیس ہو گئے مزیر اعلی پنجاب عثمان بستار کہتے ہیں کرونا بابا کے بعد ڈینگی پر آپوزیشن کا سیاست کرنا بے ہیسی اور سنگتلی کی انتہا ہے آپوزیشن اناثر مخالفت برائے مخالفت میں انسانی زندگیوں پر بیپوائنٹ سکورنگ کرنے سے باس نہیں آئے کراچھ کے علاقے لیاقت آباد میں تین ہٹی کے قریب جب چھوکیوں میں آگ لگ گئی تمام سوچ چھوکیاں جل کر خاکستر ہو گئیں چھوکیوں میں آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تحال تائیون نہیں کیا جا سکا آگ کو کئی گھنٹے بعد بجا دیا گیا کولنگ کا عمل چاہ رہی کراچھ میں آگ لگنے کے واقعات بڑھنے لگئے کراچھ کے علاقے صدر میں پارکنگ پلازر کے سامنے پیٹرول پمپ پر کھڑے آئل ٹینکر میں آگ لگ گئیں گیانا فائر پائٹرز نے کافی جدو جہود کے بعد آگ پر کابو پا لیا آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا خیبر بکتوں خان کے زلہ سواز سمیت گرد و نوا میں زنزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر زنزلے کی شدت تین اشار یا پاس ریکارڈ کی گئی جبکہ زنزلے کی زیر زمین کے ہرائی ایک سو پچھس کلومیٹر تھی پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا ٹی ٹونٹی جیت کر تین میچز کی سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن برطری حاصل کر لی میز بان ٹیم مقررہ آورز میں صرف ایک سو آٹھ رنس ہی بنا سکی شاہینوں نے اٹھارویں آور میں دو وقتوں کے نقصان پر حدف پورا کیا اور درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا اور سکون ایسا کہ مر جانے کو زی جاتا ہے شائر انقلاب کو مداہوں سے بچھلے سینتیس پر سبیت گئے فیض احمد فیض آج بھی چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ موسیقی